بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین اب تک ہماری کچھ گفتگو ہوئی تشیعوں کی تبلیغ کے عدبار سے اور خصوصاً نورت افریقہ کے اہم ممالک میں اہلِ بیت علیہ وآلہ السلام کی جانب رجحان اور ان کی معرفت کا سلسلہ جس میں سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا مصر کے حوالے سے اور یہ بات ہم دوبارہ باضح کریں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ شیعت اور اہلِ حدیث ختم ہو گئی ہے یہ نسل باقی بچی ہے بس یہی ہے اب کوئی نہیں ہوگا شیعہ گو کہ بعد میں انہوں نے فرمایا کہ اس سے میری مراد تفرق بعض علماء ہیں تو یہ انہوں نے ایک عذر پیش کیا اور اگر مان بھی لیا جائے تو اب جو اس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پروپگنڈے مختلف جگہ پر چل رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی تھی کہ اہلِ بیت علیہ وآلہ السلام کی چاہنے والوں کے مورل کو ڈاؤن کیا جائے اور ساری دنیا میں جب کسی قوم کو پرشورائز کیا جاتا ہے تو اس کا اصل حدف ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کا مورل ڈاؤن ہو جائے لیکن عزاداری امام حسین علیہ السلام ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کبھی بھی ہم لوگوں کا مورل نہ ڈاؤن ہوا اور نہ ہوگا لہٰذا ہمارے درمیان جو لوگ داخل کیے جاتے ہیں وہ بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرتے ہیں اور جو باہر کے دشمن ہیں وہ بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرتے ہیں اور یاد رکھیں کہ جب تک ہی عزاداری امام حسین ہے اور جب تک ہم اس سے وابستہ ہیں تو کبھی بھی کسی بھی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا اور ہمارا مورل ہمیشہ ہائی رہے گا اور جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ ہم فضائلِ محمد والے محمد علیہ السلام کو جانے اور دنیا تک پہنچائیں اور دشمنانِ محمد والے محمد علیہ السلام کو پہچانے اور ان کے جرائم کو دنیا تک پہنچائیں لیکن علمی طریقے سے اور یہی وہ رویش ہے جو آئیمہ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو بتائی اور یہی وہ کام ہے جو عموماً جنابِ حشام بن حکم اور جنابِ مومنِ طاق اور دیگر اصحابِ آئیمہ علیہ السلام انجام دیتے تھے تیونیس کے حوالے سے بتائیں کہ تیونیس ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام کی وہاں بہت محبت ہے اور جتنی جتنی تبلیغ ہو رہی ہے لوگ مذہبِ حقِ اہلِ بیت علیہ السلام کی جانے بار ہیں اب یہ بتاتے چلیں کہ مذہبِ حقِ اہلِ بیت علیہ السلام اسلام کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اسلامِ واقعی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا یعنی حضرتِ آدم سے لے کے حضرتِ خاتم تک انہوں نے جاتے جاتے یہ فرمایا کہ میرے بعد اسلام کے دو اہم سورسز ہیں ایک قرآن اور دوسرے اہلِ بیت علیہ السلام تو جب کہا جاتا ہے مذہبِ حقِ اہلِ بیت تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تعلیماتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بالفاظ دیگر خکمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو لوگ بعدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت سے سمجھتے ہیں دین کو انہیں کہا جاتا ہے مذہبِ حقِ اہلِ بیت اہم ترین شخصیت جو اس وقت یونس کے ہیں اور ان سے لوگ وابستہ ہیں اور ان کے ذریعے سے کافی کام تیز ہوا ایسا نہیں کہ ان کے ذریعے سے مہا پر شیعت کا آغاز ہوا بلکہ تیز ہوا وہ ہیں ڈاکٹر تیجانی سماوی کہ خداون تبارک وطالعہ ان کو طول عمر اتا فرمائے صحت اور آفیت کے ساتھ اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں سے اہم ترین کتاب سممہ احتیدہی دو جس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور تقریباً پچاس سے زیادہ زبانوں میں ہو چکا ہے اور وہ خود فرماتے ہیں کہ تقریباً فورٹی سون لینگویجز میں تو ان کے پاس ہے اب ہم یہاں توجہ دلائیں کہ ڈاکٹر تیجانی کے ذریعے سے کام تیز ہوا لیکن شیعت کی بنیاد انہوں نے نہیں ڈالی اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ فاطمیوں نے وہاں پر کام کیا یہ بھی ایک بات سیئے کہ انہوں نے اہل بیت کی مودت کے لئے راہوں کو ہموار کیا لیکن ان سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کچھ فرزندان اور ان کے اصحاب انصار وہاں گئے اور انہوں نے وہاں پر تبلیغات کا کام انجام دیا اور آپ کے سامنے حوالہ ہے المسالق والممالک 487 میں ان کی وفات ہوئی ہے محمد ابی عبداللہ عبداللہ بن عبدالعزیز بن محمد بکری جل نمبر ہے دو اور صفحہ نمبر ہے 257 اور یہاں پر مختلف شہروں کا ذکر ہو رہا ہے اس میں سے ایک شہر ہے نفطہ نفطہ کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو پانی ملتا ہے وہ تول کے نہیں ملتا یعنی زیادہ مقدار میں ہے بغیر تولے مل جاتا ہے لیکن جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے وَجَمِعُ أَهْلِهَا شِعَتٌ کہ یہاں کے تمام رہنے والے جو ہیں وہ شیع ہیں وَتُسَمَّلْ كُوفَةُ السُّخْرَةُ اور اس شہر کو کہا جاتا ہے كُوفَةِ السُّخْرَةُ اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ ایک تو شور ہمارے کیا جاتا ہے کہ جی کوفے والوں نے دغا دیا وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے اور یہ تفصیلی موضوع ہے کہ کوفہ کس نے بنایا کیا حالات تھے کیا واقعات تھے اور اُس زمانے میں کوفے کی اکثریت کن لوگوں کی تھی تو یہ جان لیں کہ چالس میں مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی اور پھر اکسٹھ ہجری تک کیونکہ وہ ایک اکسٹھ ہجری کا کے دس ہی دن گزرے تھے تو عموما کہا جاتا ہے کہ جب بیس سال تھے اس میں پورے کوفے کی کیفیت بدل چکی تھی اور معاویہ کے چاہنے والے وہاں پر آ گئے تھے لیکن واقع کربلا کے بعد کوفہ مرکز تشیع بن گیا تھا اور شہدائے کربلا میں بھی اچھی بڑی تعداد اہل کوفہ کی تھی اور اصحاب آئمہ میں ایک بہت بڑی تعداد اہل کوفہ کی تھی لہٰذا جب کوفہ کہا جاتا ہے تو یہ بات یاد رہے کہ اس سے مراد ہوتی ہے کوفہ سغیر جب کہا جا رہا ہے یہاں پر تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کوفہ شیعوں کا مرکز ہے اس طرح سے مراکش میں نطفہ جو ہے وہ شیعوں کا مرکز تھا یعنی کوفہ السغیر اب سب سے پہلے جیسے پہلے ہم نے توجہ دلائی مختلف ممالک میں جو پریشانی ہیں لوگوں کو تو وہاں پر رکھیں راشد الغنوشی اور یہ ضعیم حرکت نہزت تونیسیہ ہیں یعنی تونس میں ایک تحریک ہے ایک جماعت ہے اس کا نام ہے حرکت نہزت تونیسیہ یہ اس کے سربراہ ہیں اور انہوں نے آپ کے سامنے یہ کٹنگ موجود ہے کہ یہ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تونس میں شیعت پھیل رہی ہے دوسری کٹنگ میں بھی یہی ہے کہ یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تونس میں شیعت پھیل رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ ان کی جماعت کے کافی افراد پڑے لکھے شیعہ ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر تیجانی سماوی خود فرماتے ہیں کہ وہ جب نوجوان تھے تو ان کے پروگرامز وہ ارینج کرتے تھے اپنے علاقے میں اور بعد میں وہ شیعہ ہوئے اور اسی طرح سے مختلف افراد اور ڈاکٹر تیجانی سماوی کا انٹریویو آپ کے سامنے آئے گا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے مختلف سیاستدان پارلیمنٹ کے ممبر اور وزراء اور مختلف پڑے لکھے لوگ شیعت کے جانب آ رہے ہیں اور کچھ آ چکے ہیں اور ان کی پارٹی اور ان کی لوگوں میں سے جو لوگ مذہب حقہ اہل بیت میں داخل ہوئے ان میں سے کچھ کے ہم نام بھی لے لیتے ہیں جس میں سر فیرست ہیں مبارک باداش یہ بزرگ ایک عالم دین تھے جنہوں نے تشیعہ کو قبول کیا اسی طریقے سے وہاں کے سکولرز میں سے ہیں عبدالحفیظ البنانی محمد رضا محمد رضا فی مقداد اماد الدین حمرونی لیکن جو سب سے مشہور ہیں وہ ہیں ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی اب یہ کلپ مشاہدہ فرمائیں کہ یہاں پر بھی ٹی وی پر اس موضوع کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ شیعت کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے حديث عن التشیع في تونس كما لا تتوفر ارقام رسمیه حول عدد الشیعہ في تونس غیر انهم قلت يقتنون في بعض محافظات البلاد مثل قابس وصفاقس وسوسا وتونس العاصمہ ویمارسون شعائرهم وطقوسهم بحرية دون ان يتعرضوا الى ای نوع من المضايقات او ای اثارة للجدل تشیع في تونس قدیم 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 جدا معناہ من القرن الاول من القرن الثانی للہجرة الامام الصادق جعفر الصادق علیہ الصلاة والسلام كان معناہ عندو ابناہ وعندو ثم الادار سے هدوم ابناء الحسن كانوا من مغرب و دخل و تونس و دخل بحیث تشیع في تونس قدیم اب اس کے لئے میں یہ بتا رہے ہیں کہ تونس میں شیعہ ہیں اور مختلف علاقوں میں ہیں اور صحیح تعداد ان کی معلوم نہیں لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہ بڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد محمد صالح حنشیر صاحب بتا رہے ہیں یہی کہ شیعت کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ پرانی ہے اور حتی امام جعفر الصادق علیہ الصلاة والسلام کے دور سے یہاں پر اسلسلہ شروع ہو چکا تھا اور پھر انہوں نے سات شہروں کے نام لیے ہیں کہ یہاں پر شیعت زیادہ پھیل رہی ہے اب جو آپ کے سامنے کلپ ہے یہ وہاں کے سکولر ہیں اماد الدین حمرانی اور یہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے آبا و اجداد جو جنہوں نے فاطمی حکومت کے بنیاد رکھی تھی اس زمانے میں بھی مہا پر شیعت تھی دولہ الفاطمیہ الكبرہ وهی اول دول الشیعیہ الكبیرہ اسست لحضارة عظیمہ انا اعتبرها اقوار واکثر يعني واہم من الدولہ العباسیہ وحتی من الخلافة العثمانیہ فالدولہ الفاطمیہ التي تأسست في تونس وعاصمتها المهدیہ وآثارها وما زالت موجودة إلى حد هذه الساعة اسسوا اجدادنا وآباؤنا اسسوا الدولہ الفاطمیہ المبارکة واسسوا دولت الموحدید واسسوا الدولہ الحفصیہ وحتیٰ یعنی الدولہ الحسینیہ سارت على هذا المسار معنی انہا هذا الشعب التونس یا هذا الشعب المغارب في شمال افریقيا یعنی له فقافة المحبہ والانتماء للرسول الاکراب ولی اہل البیت علیہ السلام اب جو آپ کے سامنے کے لئے بس میں ڈاکٹر تیجانی سماوی اپنے تشیعوں کے سفر کی جانئی توجہ دل آ رہے ہیں اور یہ سارا موضوع نو نے اپنی کتاب سمہ اتدائیدوں میں لکھا ہے لیکن ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے میں صوفی تھا بعد میں وحابیت کی جانے بایا 1964 میں مہا کانفرنس کے لئے بھی گیا اس کے بعد میں عراق گیا اب ہوا یہ کہ یہ سفر کر رہے تھے پانی کے ایک جہاز سے اور وہاں پر ان کے ساتھ جو کمرے میں تھے وہ ایک بغداد کے شیعہ تھے ان سے ان کی آشنائی ہوئی اور شیعت کے بارے میں جانا پھر وہ ان کو بغداد بھی لے کے گئے بعد میں نجف بھی گئے اور نجف میں جاکے ان کی ملاقات آغای خوی سے آغای حکیم سے آغای صدر سے اور آغای اسد حیدر اور مختلف علماء سے ہوئی اور پھر وہاں پر یہ تفصیل سے اپنی کتاب میں بھی لکھ چکے ہیں کہ آغای خوی نے ان سے کافی ملاقاتیں بھی کی ان کو دعوت بھی دی اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میں رہ تو نہیں سکتا تو آغای خوی نے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے تو انہوں نے کہا کتابیں تو انہوں نے کہا کہ کتابیں آپ کو دے دیتے ہیں اور یہ تفصیل سے موضوع ہے کہ آغای خوی نے کتابیں پھیجیں اور جب یہ واپس سعودی سفر سے واپس اپنے گھر پہنچے تو کتابیں ان تک پہنچ چکی تھی اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوا بدایت حیاتی متأثرا بالحركات الصوفیہ ثم بالوهابیہ عندما زورت السعودیہ لأول مرہ في سنة الاربع وستین اثر المؤتمر الكشف الذي شارکت فيه وبعدها ذكرت في کتابی الاول ثم اهتديت كيف ان اللہ سبحانه وتعالی ساقن بصبخة الى ارض العراق عن طريق رحلت بحرية التقيت خلالها بصديق عزیز علی اسأل الله ان يتغمده برحمته الواسع وهو منعم حمید حسن الذي كان سببا في اصالي الى هذه الحقيقة وفي النجف الاسرف التقيت بالعلماء بعديد من العلماء امثال سید الخوئی رحمت اللہ علیه سید الحکیم رحمت اللہ علیه والشهید محمد باقر السیدر رحمت اللہ علیه و سید الطباطباء الحکیم ایضاً و اصد حیدر وآغیر من العمال العلماء الكبار الذين يطول بذکرهم المقام اگرے کلپ میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب میں جب آغای خامنائی سے ملنے گیا آغای شیخ تسخیری کے ساتھ تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کتاب بہت اچھی آپ نے لکھی ہے اور یہ کتاب میں نے تین دفعہ پڑھی ہے ان القائد سید علی خماننی حفظه الله واطال الله عمره الشریف عندما استدعاني وكان معنا الشیخ محمد علی التذخير وبعض المرافقین ذكر لي بان هذا الكتاب هو من احسن الكتب وقد قرأه ثلاث مرات اب آپ کے سامنے کلپ ہے جس میں مؤمنین ازاداری کر رہے ہیں اور ہم توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر دین ملے گا تو وہ قرآن اور اہل بیت سے ملے گا اور اہل بیت کا ذکر اس دین کی بقا کا سبب ہے خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھنا اور یاد کرانا اسلام کی بقا کا سبب ہے اور یہ وہاں کے مؤمنین بھی ازاداری امام حسین علیہ السلام اور سلام کا بہت زیادہ احتمام فرماتے ہیں اب آپ کے سامنے ایک ٹی وی کا پروگرام ہے جس میں جو خاتون ہوسٹ ہیں وہ ان کا تعرف کر رہی ہیں کہ جو وہاں کے بڑے سکولر ہیں محمد صالح ہنشیر کہ یہ شیعہ ہوئے ہیں اور اس کے بعد شیعت کے بارے میں وہ ڈسکشن کر رہے ہیں ہلا ہیشر ہنشیر مرحبا بیك بیحاف ومفکر تونسی وشیعی امامی اثنے عشری مزہب الشیعی ببعض المناطق مثلا ایران او بعض المناطق في المشرق كما العراق اردن او سوريا يقولك في تونس ما عنیش شیعہ وهذا الخطأ الكبير وهذا التعتيم الاعلامي اللي وقع عبر التاریخ على الشیعہ رغم انهم كانوا مظلومین في التاریخ ذبحوا قتلوا شردوا في جميع انحاء العالم لیکن اور جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ تاریخ میں شیعوں کو قتل کیا گیا دربدر کیا گیا زبا کیا گیا ظلم کیا گیا اب جو کلپ میں ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے صالح الفرزیت اب یہ کون ہیں تو پھر ہم توجہ دلائیں کہ مختلف طبقات کے لوگ آ رہے ہیں یہ وہاں کے مشہور ایک سنگر ہیں اور ٹی وی ایکٹر ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے دو دفعہ سوال کیا گیا کہ آپ شیع ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں پھر اس نے سوال کیا کہ اچھا واقعی شیعت پر قائم ہیں شیع ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں کہ کب ہوئے شیع تو انہوں نے کہا تین سال پہلے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تحقیق کر کے پڑھ کے پڑھ کے اور پڑھ کے اور پڑھ کے پھر شیع ہوں اور بعد میں وہ اپنا نظریہ بہت واضح بیان کر رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ تحت تر فرقے ہوں گے ان میں سے ایک نجات پائے گا تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ منفرد وہ لوگ ہیں جو اہل بیت علیہ وسلم سلام سے دین کو لیں گے سئلت قلت انا شیعی انا نیس توقفنی لرد متاعک عملتو في الصیف صالح الفرزیت اہل انتی فعلا شیعی اینام اہل اعتنقت المذهب شیعی اہل اعتنقتم اہل اعتنقتم اہل اعم رو بعد بعد دراسة وبعد تحقيق وبعد 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 مشتودان كورا بے وقت اش تشيعت عندي تقو ثلاث سنین ثلاث سنین هم 73 فرقے روهم ای ای نعرف 73 فرقے تم فرقے واحدے سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سیعتی الی تلاثہ و سبعین فرقے کلو فن نیر اللہ واحدہ فرقہ نیجیہ ہی وحدہ برک لیهما اتباع اہل البیت اب جو آپ کے سامنے کلے پر یہاں پر توجہ دلائے رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا گاؤں کے جو اکثر سعداد کا ہے ان میں سے بہت بڑی تعداد شیعہ ہو گئی ہے کچھ ان کے لوگ ہیں جو فرانس میں رہتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر رہتے ہیں تحقیقنا على شیعہ تونس جابنا لہنا المنطقہ هادي اللہ هي السبالت اولاد عسكر من ولایت سیدي بوزید المعتمدیہ هادي اللہ يسکنوها برشا توانسا يخدموا في فرانسا جزء كبير من القرية هادي تحول الى المذهب الشیعی اولاد عسكر يقولوا بانهم هممه او عرصهم او قبيلتهم اكثرهم ينتمیوا او لكلهم ينتمیوا الى عائلت وسلالة الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ اتحاد بان المسلمین بلا شک ضروری ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بات کا جواب نہ دیں یا یہ کہ جو تحمد لگانے والے تحمد لگاتے رہیں اور ہمارے وہ لوگ جن میں جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم میں جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے وہ کہتے ہیں ابھی ان چیزوں کا وقت نہیں ہے اور ضرورت نہیں ہے اللہ اپنے دین کی خود مدد کرے گا کہ بلا شک ہم سب کو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قرآن اور اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی جانب تمام لوگوں کو دعوت دینی چاہیے وصلا اللہ علیہ وآلہ 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 وطہرین